اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں سیٹیزنشپ بائی انویسمنٹ کے حوالے سے ان لوگوں کی یہ جو بہت عرصے سے یہ سوچ رہتے ہیں کہ یار ان کو ایک دوسرا پاسپورٹ لینا چاہیے اور انویسٹ کر کے کسی اور کنٹری کا پاسپورٹ لینا چاہیے انویسٹ کر کے کسی اور کنٹری کا پاسپورٹ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ کنٹریز ایسی ہے تقریباً کل ملا کے ٹوٹل کوئی آٹھ دس ایسے ملک ہے دنیا میں جو اپنا پاسپورٹ سیل کرتی ہے مختلف طریقوں سے اوفیشلی یعنی لیگل قانونی طریقے سے مثلا وہ کہتی ہے آپ کو کہ ہمیں اتنے پیسے جو ہے ہمارے ملک کو دو ہم آپ کو پاسپورٹ دیں گے یا سیٹیزنشپ دیں گے اور کچھ کنٹریز ایسے ہوتی ہے جو آپ کو کہتی ہے کہ اتنا پیسہ ہمارے ملک میں انویسٹ کرو تو پھر ہم آپ کو جو ہے پاسپورٹ دیں گے مثلا ترکی کہتا ہے کہ پراپرٹی میں انویسٹ کرو کیریبین کنٹ دوسیا ہے سینکیٹس ہے گرین ایڑا وغیرہ ہے وہ کہتے کہ آپ ہمیں ڈاریک پیسے دیں تو ہم آپ کو پاسپورٹ دے دیں گے لیکن اس کا اپنا ایک پروسیجر ہوتا ہے اور آپ کو ایک رولز کو فالو کر کے ڈاکومنٹس دینے ہوتے ہیں وہ لوگ پورا سٹرکٹلی چیک کرتے ساری چیزیں پھر آپ کو دیتے ہیں اب اسی کے اندر جو ہے ایک اور کنٹری نکل آیا ہے اور انہوں نے یہ کافی پرانا سیٹیزنشپ بائی انویسمنٹ پروگرام ہے لیکن ریسنٹی انہوں نے ایک ن نیا پروگرام نکالا ہے جو بہت انٹریسٹنگ ہے اور بہت زبرتست میرے خیال سے آپشن ہے ایک شاندار موقع ہے سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو پاکستانی ہیں دوبائی وغیرہ میں رہتے ہیں سعودیہ میں رہتے ہیں اور وہ ان کے پاس جو ہے نا انویسمنٹ موجود ہے وہ چاہتے کہ یہ ہم پیسے دیکھیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہی ہم کسی کنٹری میں نہیں رہ سکتے بہت سارے سے لوگی مجھے رابطہ کرتے ہیں کیار میں رہ نہیں سکتا لیکن مجھے پاسپورٹ چینج کرنا مجھے پاکستانی پاسپورٹ سے ہٹ کے دوسرا کوئی پاسپورٹ چاہیے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے تو میرے خیال سے ان کے لیے یہ شاندار ایک موقع آ گیا ہے اس ویڈیو کے اند تک جو ہے آپ اس ویڈیو کو اند تک واج کریں میں آپ کو ساری چیزیں بتاتا ہوں تو اس کنٹری کا نام ہے جی وینواتو اور وینواتو جو ہے یہ ایک جزیرہ ہے بہت خوبصورت جزیرہ ہے اور اس کنٹری کا اس کنٹری نے بھی نیا ایک پروگرام نکالا ہے کیونکہ اس کنٹری کو کیوں امپ کیونکہ جو کریبین کنٹریز ہیں جو کہ بہت مشہور ہے بیسکلی سٹیزنشپ کے حوالے سے یعنی جو ڈومینکا سینٹلوشیا سینٹکٹس وغیرہ وہ کافی مشہور ہے سٹیزنشپ کے حوالے سے لیکن ریسنٹی ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ابھی پرائز جو ہے وہ بڑھائیں گے یعنی کہ جو ان کا ایک بندے کیلئے اگر ان کے پاسپورٹ آپ نے لینا تھا تو ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر تک لگ جاتے تھے سارے خرچے وغیرہ ملا کے جو پروسسنگ فیس ہے اور جو ڈیو ڈیلیجنس فیس ہے تو وہ کل ملا کے ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر تک بات چلی جاتی تھی جو کہ بہت زیادہ امانڈ بن رہی تھی اب انہوں نے اس سے بھی ہٹ کے کہا ہے کہ وہ دو لاکھ ڈالر کریں گے جون کا جو مہینہ ہے اس کے اند تک جو ہے وہ یہ لوگ پرائز جو ہے بڑھا کے دو لاک ڈالر کریں گے اس کا مطلب یہ کہ آپ اگر ایک بندہ اپلائی کرو گے تو آپ کو دو لاکھ سے اوپر دینا ہوگا دو لاکھ تیس ہزار ڈالر دیں گے تو پھر ایک پاسپورٹ ملے گا آپ کو ان کنٹریز کا اسی لیے جو کنٹری ہے اس کے امپورٹنس بڑھ گئی ہے کیونکہ یہ جو ابھی سٹیزنشپ دے رہا ہے اور آپ کو پاسپورٹ دے گا یہ پوری فیملی کو دے رہا ہے ایک بندے کیلئے نہیں پورا انہوں نے پیکج نکالا ہے پوری فیملی کیلئے یہ سب سے پیس چیز ہے کہ آپ فیملی کیلئے یہ انویسمنٹ کرتے ہو تو ہمیشہ کیلئے یہ آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے کہ ہر جگہ پہ جو ہے ہمیں ا کمزور پاسپورٹ کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا بسکرمنیشن دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ ابھی میں کیمبورڈیا ہی ہے اس وقت میں کیمبورڈیا میں بیٹا ہوں یہاں پہ بائی جان میں گیا تھا ہے کہ امیگریشن کنسلٹن کے پاس میں نے کہا یار پاکستانی اور انڈین وغیرہ لوگوں کیلئے میں نے پوچھا بھی بل کیوں میں نے کہا یار میرے پاس کلائنٹ سے آپ ہمیں کمپنی یہاں پہ بنا کے دو ویزا نکال کے دو ایک سال والا ٹھیک ہے تو یہاں پہ تو انہوں نے کہ نہیں کر کے دیسکتا ہوں لیکن یورپین پاسپورٹ ہوں گے آہمیرکہ وغیرہ کے ہوں گے ٹرکی کا انہوں نے کہا ٹرکی کا بھی میں کر کے دے سکتی ہوں لیکن ابھی میں نے بولا بھی نہیں تھا پاکستانی اور انڈین کا تو انہوں نے مجھے خود سے کہا کہ پاکستانی اور انڈین کو میں نہیں دے سکتی یہ ویزا تو یعنی کیمبورڈیا ایک غریب ترین کنٹری ہے یہاں پہ آہ ایشیا کے اندر لیکن ہمارے لوگوں کے کچھ لوگوں کے سب کے نہیں کچھ لوگوں کے کٹو تیسے ہیں جس کی ویسے یہاں پہ بھی بدنام ہے اور پاکستانی پاسپورٹ کا اس نے خود سے جواب دے دیا کہ نہیں کر کے دے سکتے اب وینواتو جو کنٹری ہے اس کا پاسپورٹ جو ہے پاکستان کے پاسپورٹ سے بہت زیادہ پاورپل ہے بالکل ٹرکش پاسپورٹ کے برابری پہ ہے اور سب سے پہلے اور خوش خوشخصمتی کی بات یہ ہے لکی بات یہ ہے کہ مجھے جو ہے وینواتو نے افیشل ایجنٹ مقرر کیا ہے وینواتو کی گورنمنٹ نے تینکس کہ انہوں نے مجھے افیشل اپنا ایجنٹ مقرر کیا ہے میرے کمپنی کو اپروف کیا ہے اور ابھی ہم یہ سیٹیزنشپ پروسس کر سکتے ہیں اپنے کلائنٹس کیلئے اور میرے خیال سے یہ شاندار موقع ہے پاکستانی پاسپورٹ کو چینج کرنے کے حوالے سے اور ایک اور کنٹری کا پاسپورٹ لینے کے حوالے سے اور اپنے پوری فیملی کا فیوچر سیکیور کرنے کے حوالے سے کیونکہ یہ انویسمنٹ جو ہے اس وقت دوسرا پاسپورٹ جواب لیتے ہونا تو یہ میرے خیال سے بیسٹ انویسمنٹ ہوتی ہے اور ابھی جو ہے میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا اس ویڈیو میں سب سے پہلے اس کنٹری کے حوالے سے بات کرتے ہیں پھر ہم بات کریں گے کہ اس سیٹیزنشپ کا پروسس کیا ہے اور کتنے پیسے آپ کو انویس کرنے ہے ٹوٹل اور کتنے انویسمنٹ واپس ملی گی کتنے نہیں ملی گی اور پھر اس کی بینیفیٹس کیا ہے یعنی فائدے کیا ہوں گے آپ کو اور آپ کے فیملی کو فیوچر کی رئی ہے سب سے پہلے کنٹری کی اوپر بات کرتے ہیں وینواتو جو ہے یہ ساؤٹ پیسپک آشن کے اندر لوکیٹڈ ایک ملک ہے یہ اسی جزائر ہے چھوٹے چھوٹے اور ایک خوبصورت کنٹری ہے اس کا جو کیپیٹل ہے اس کا نام پورٹ ویلا ہے اور ایک بہت خوبصورت کنٹری ہے بیچز ہیں مطلب جنگلات ہے ایک نیچرل لائف سٹائل ہے خوبصورت سمندر کی بیچ میں اور اگر آپ مزید کلو میں آپ کو دے دوں تو جو آسٹریلیا ہے اور نیوزیلینڈ ہے اس کے قریب پڑتا ہے یعنی کہ آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ آپ دو سے ڈائی گھنٹے کی فلائٹ لے کے وہ نواتو سے وہاں پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوفیشل لینگویجز جو ہے وہ فرنچ اور انگلیش ہے یعنی کہ انگلیش وہاں پہ سکولوں میں پڑھائی جاتی اور سکولوں میں ایڈوکیشن بھی انگلیش میں ہوتی ہے اور ہر بندے کو انگلیش آتی ہے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے یعنی کہ کل کو اگر بندہ وہاں پہ شپ بھی ہونا چاہے تو وہاں شپ ہو کے وہاں پہ انگلیش لینگویج جو ہے سکولوں میں ہوتی ہے بچوں کو ایڈوکیشن انگلیش میں ملی گی تو یہ بھی ایک اچھا ایڈوانٹیج ہے پھر اس کے علاوہ جو ہے یہ کرسچن کنٹری ہے یعنی اوفیشل جو مذہب ہے وہ کرسچینٹی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے بات یہ کہ اس کے عبادی صرف تین لاکھ بیس ہزار ہے جو کہ کچھ بھی نہیں ہے بہت کم عبادی ہے یہ تو جتنے بھی یہ لوگ اگر آپ وہاں جا کے رہنا چاہے تو رہ سکتے ہو کوئی عبادی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ بھی اچھی ہے کیونکہ اس کا رقبہ اچھا خاصہ ہے تو یہ تو اس کنٹری کے حوالے سے آپ کو یہ انفرمیشن دی اور اس کنٹری کا جو پاسپورٹ ہے اس کے بہت ویلیو ہے کیونکہ چھوٹا سا کنٹری ہوتا ہے نا تو اس کو لوگ اتنا جانتے نہیں ہیں تو ایک اچھا امپریشن ملتا ہے جب آپ جاتے ہو کہی پہ ٹریبل کرتے ہو یا کہی پہ کوئی بزنس اوپن کرتے ہو کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ پہ صرف ٹریبل کا مسئلہ نہیں ہے پاکستانی بنگلدیشی اور انڈیا کا بھی تھوڑا سا بہتر ہے لیکن پھر بھی اس پہ بھی ایشوز آتے ہیں کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے نا ہمارے کنٹریز کی تو اس پہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ٹریبل میں آپ کو پریشانی ہوتے ہیں اس پہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ کسی اور کنٹری میں جب آپ بزنس اوپن کرنا چاہتے ہو کمپنی اوپن کرنا چاہتے ہو کوئی پرمنٹ ویزا لینا چاہتے ہو تو اس ٹائم پہ بھی مسائل آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو کنٹری کی پروپائل ہو گئی ہے اب کنٹری کی پروپائل سے آگے جا کے جی بات کرتے ہیں کہ اس میں انویسمنٹ کتنی ریکوائیڈ ہے اور ڈاکومنٹس کونس کونسے چاہیے پہلے بات کرتے ہیں انویسمنٹ کیو بر تو انویسمنٹ میں جناب یہ جو گورنمنٹ ہے نا وینو واتو کی انہوں نے یہ والا پروگرام نکالا ہے اس کو مکس کیا ہے انویسمنٹ پلس ڈونیشن یعنی کہ سیٹیزنشپ بائی انویسمنٹ پروگرام جو ہے وہ چلتے ہیں دو بنیادی پروگراموں پہ ایک ہوتا ہے کہ سیٹیزنشپ بائی انویسمنٹ یعنی یا آپ انویسٹ کریں ری ایسٹیٹ میں یا بینگ میں پیسہ رکھوائے تو آپ کو سیٹیزنشپ ملتی ہے لیکن اس میں ایک خاص ٹائم دیتے ہیں کہ اتنے ٹائم تک آپ نے پیسہ اس ملک کے اندر انویسٹ کرتے رہنا ہے آپ نے نہیں نکالنا ہے اور ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ڈاریکلی ڈونیشن دو اور سیٹیزنشپ لے یعنی گورنمنٹ کو پے کرو اور سیٹیزنشپ لے وینو واتو نے کیا کیا ہے انہوں نے کمبائن کر دیا ہے کچھ فیس رکھی ہے اور کچھ انہوں نے کہا کہ آپ انویسٹ کرو اور پانچ سال تک اس کو انویسٹ کرتے رہو مطلب وہ پانچ سال تک آپ نکال نہیں سکتے پانچ سال کے بعد آپ کو آپ کے انویسٹڈ جو پیسہ ہے وہ ریٹن کے ساتھ ملے گا یعنی آپ کو فائدہ ملے گا آپ کو پانچ سے لے کے دس پرسنٹ تک وہ جو آپ نے پیسہ انویسٹ کیا ہے اس پر ریٹن ملے گا رائد تو ایک یہ ہے اور کچھ گورنمنٹ نے اپنی فیس رکھی ہے تو گورنمنٹ نے ایک فنڈ بنایا ہے اس کو نام دیا ہے سی این او فیوچر فنڈ اب یہ سی این او فیوچر فنڈ کیا ہے یہ اس طرح فنڈ ہے کہ گورنمنٹ چونکہ کلائمیٹ سے تھوڑا سا متاثر ہے یہ ملک جو کلائمیٹ جو توفان وغیرہ آتے ہیں کیونکہ کلائمیٹ نے تو پوری دنیا کو متاثر کیا ہے تو اس کو بھی متاثر کیا ہے تو اسی لئے گورنمنٹ نے سسٹینیبل جو ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام شروع کیا ہے اور اسی میں سے یہ ایک فنڈ ہے جو کہ بیسکلی رینیویبل انرجی میں جو ہے انویس کرے گا یعنی الیکٹریسٹی جنریشن کیلئے ایسے سورسز میں انویس کرے گا جو نیچرل ہو اور جو نیچر کو نقصان نہ پہنچائے کیونکہ نورملی تو الیکٹریسٹی جنریشن کیلئے آئل چاہیے ہوتا ہے تیل چاہیے ہوتا ہے تو وہ لوگ اس پہ نہیں ڈپینڈ کرنا چاہتے وہ چاہتے کہ رینیویبل انرجی ہو اس کے علاوہ کوکونٹ آئل انڈسٹری بہت بڑی ہے وہاں پہ اس میں انویس کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے جو پچاس ہزار ڈالر انویسمنٹ ہوگی وہ فیوچر میں پانچ سال کے بعد جو ہے اس میں آپ کو ریٹن بھی ملے گا پانچ سے دس پرسن تو یہ تو پچاس ہزار یہ ہو گئے اب اس کے علاوہ آٹھ ہزار آپ نے ان کو پی کرنے ہیں ڈیو ڈیلیجنس فیس یعنی کہ آپ کا بیگراؤنڈ چیک کرے گے آپ کا اور آپ کے فیملی کا تو یہ فیس بھی آپ نے دی رہی ہیں تو یہ ہو گئی آٹھ ہزار اس کے علاوہ ایک لاکھ سات ہزار ڈالر جو ہے ان کی فیس ہے گورنمنٹ کی پلس جو ماسٹر ایجنٹ ہے یعنی جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے جو ساری چیزوں کو دیکھے گا فیسز ملا کہ انہوں نے ایک لاکھ سات ہزار ڈالر اس کی فیس رکھی ہے تو کل ملا کی فیس آپ کی بنتی ہے ایک لاکھ پینسٹ ہزار جس میں انویسمنٹ بھی شامل ہے اور یہ فیس بھی شامل ہے تو ایک لاکھ پینسٹ ہزار ڈالر جب آپ اس ملک میں ٹوٹل انویسٹ کرتے ہو اور فیس بے کرتے ہو تو آپ کو سیڈنشپ ملتی ہے چار بندوں کیلئے اب چار کون کون سے بندے ہیں ایک آپ ہو گئے آپ اپنی بیوی کو وائف کو انکلوڈ کر سکتے ہو اور دو بچوں کو انکلوڈ کر سکتے ہو پچیس سال تک کے بچوں کو پچیس سال سے اوپر کے نہیں ٹھیک ہے اب اگر آپ کے دو سے زیادہ بچے ہیں تو پھر اس کی فیس مزید بڑی گی اس میں لیکن دو بچے میاں بیوی اس میں پیکج میں شامل ہے اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو آپ اپنے ماں باپ کو پیرنٹس کو بھی انکلوڈ کر سکتے ہو اور اگر آپ کے ماں باپ نہیں ہیں یا آپ ان کو انکلوڈ نہیں کرنا چاہتے یا اپنے بچوں کو انکلوڈ نہیں کرنا چاہتے تو صرف میاں بیوی کو انکلوڈ کر سکتے ہو یا خود کو انکلوڈ کر سکتے ہو فیس میں کوئی کمی نہیں آئے گی فیس چار بندوں کے لیے بھی وہی ہے ایک بندی کے لیے بھی وہی ہے ٹھیک ہے تو یہ پورا ایک پیکج ہے ایک لاکھ پینسٹھ ہزار اب ایک لاکھ پینسٹھ ہزار میں سے پچاس ہزار تو آپ کو واپس ملیں گے تو آپ کا خرچہ ہو گیا ایک لاکھ پندرہ ہزار صحیح ہے تو ایک لاکھ پندرہ ہزار آپ نے خرچ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ سٹیزنشپ آپ کو چار بندوں کے لیے ایک لاکھ پندرہ میں ملی ہے لیکن اگر پانچ سال بعد آپ کی پچاس ہزار آپ کو واپس ملتے ہیں اور اس میں ریٹرن بھی ملتا ہے لیٹس ایم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ دس پرسنٹ آپ کو اس میں ریٹرن مل جائے تو دس پرسنٹ پچاس ہزار کا بنتا ہے پچیس ہزار تو پچیس ہزار اور پچاس ہزار پچتر ہزار ڈالر آپ کو پانچ سال بعد واپس مل جاتا ہے تو یہ اگر ہم کٹ لے تو آپ کو نپے ہزار ڈالر میں یعنی ایک لاکھ ڈالر سے کم میں سٹیزنشپ مل رہی ہے چار بندوں کے لیے اگر ان پہ ہم ڈیوائیڈ کرے تو یہ پچیس ہزار سے کم پیسوں میں پر بندہ سٹیزنشپ آپ کو مل رہی ہے وینو آٹو کی فور لائف لائف ٹائم کے لیے آپ کو ایک ایسی سٹیزنشپ مل رہی ہے جس کے بہت سارے فائدے ہیں اب آتے ہیں اس کی ایکزیکٹ ریکوائیرمیٹس کیا ہے اور سٹیپ پائی سٹیپ پروسس کیا ہے پھر اس کے بعد اس کے بینیفیٹس کی بارے میں بتاؤں گا کہ اس میں آپ کو کتنے فائدے ملیں گے اس پاسپورٹ کی وجہ سے جب آپ کو یہ پاسپورٹ ملتا ہے تو پروسس یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے آٹھ آزار ڈالر ہم بتائیں گے کہ آٹھ ہوگا یہ طولہ سے زیادہ ہوگا لیکن آٹھ آزار ڈالر جو ہے یہ چاہیے ہوتے بیک گراؤنڈ چیک کرنی آپ کا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے حکومت جو ہے ڈیو ڈیلیجنس کرتی ہے اس کے لئے انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہے آپ کی کوئی کریمنل ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے دنیا بر میں آپ کا کلین کریمنل ریکارڈ ہونا چاہیے تو آپ نے کریمنل ریکارڈ سٹیفیکٹ دینا ہے میڈیکل سٹیفیکٹ دینا ہے اور پاسپورٹ وغیرہ اور اپنے آئیڈی کارڈ وغیرہ دینے ہیں تو گورنمنٹ جو ہے دو ہفتے کے اندر آپ کا ڈیو ڈیلیجنس کری گی جب آپ کلین ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے نیکس ٹیپ ہوگا کہ آپ نے مزید جو پیمنٹ ہے اور جو انویسمنٹ ہے وہ آپ نے کرنی ہے اور آپ کو دو مہینے کے اندر جو ہے گورنمنٹ اپروو کر کے آپ کا سٹیفیکٹ ایشو کری گی اور آپ کو پاسپورٹ ملے گا تو پروسس بہت فاسٹ ہے کریبین میں جو ہے نا پورا چچے چے مہینے سال لگ جاتا ہے یہ صرف دو سے تین مہینے میں آپ کے ہاتھ میں پاسپورٹ ہوگا اگر آپ پیمنٹ ٹائم پہ کرتے ہو اور آپ جو ہے ڈاکومنٹس پروائیڈ کرتے ہو ٹائم پہ تو دس is the whole thing ہم انشاءاللہ اس کو پھر پروسس کریں گے سپروائز کریں گے اور اس کے بعد جو ہے جی اس کے فائدے کیا ہے فائدے یہ ہے سب سے پہلا تو آپ کو جو پاسپورٹ ملتا ہے آپ کے اور آپ کے فیملی کو تو ایک سو تین کنٹریز آپ ویڈاوٹ ویزا جا سکتے ہو جس میں اسرائیل شامل ہے ملیشیا سنگپور کیمبورڈیا رشیا بہت سارے کنٹریز یورپ کے اندر شامل ہیں اور کولمبی اپنا ساؤت امریکہ افریقہ میڈل ایس ایشیا میں بہت سارے کنٹریز شامل ہیں اس میں شنگن ایریا شامل نہیں ہے کیونکہ ریسنٹلی شنگن ایریا نے ان کو نکالا تھا لیکن ان کی گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور ہوپ پولی موسٹ پاببلی فیوچر میں شنگن شاید دوبارہ ان کو آلاو کرے ٹھیک ہے لیکن شنگن سے ہٹ کے بھی بہت سارے کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ وہ کر سکتے ہو اور اس طرح کی کنٹریز کے پاسپورٹ پہ آپ کو شنگن ویزا بھی ایزلی مل جاتا ہے کوئی اتنا بڑا ایشیو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے اس کا وہ یہ ہے کہ آپ وانواتو جو وانواتو کنٹری ہے اس میں رہ سکتے ہو اور وہاں پہ اپنا بسنس سٹیبلش کر سکتے ہو اپنا ویلت وہاں پہ لے کر جا سکتے ہو کیونکہ یہ ٹیکس فری کنٹری ہے کوئی انکم ٹیکس نہیں لیتا آپ سے یہ کوئی کارپورٹ ٹیکس نہیں لیتا کوئی بھی آپ سے پرobile ٹیکس نہیں لیتا crypto gain ٹیکس نہیں لیتا gift ٹیکس نہیں لیتا inheritance ٹیکس نہیں لیتا کوئی بھی ٹیکس نہیں ہے تو ٹیکس فری کنٹری ہے آپ اپنا ویلتھ سیکیور کر سکتے ہو ان لوگوں کے لئے جن کے پاس ویلتھ ہے پیسہ ہے جو اپنا ویلتھ منیجمنٹ چاہتے ہیں انویسمنٹ منیجمنٹ چاہتے ہیں ان کے لئے یہ بیسٹ آپشن ہے اپنا ویلتھ موو کرنے کے حوالے سے تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اس کے لئے وہ یہ پاس آن کر سکتے ہو آپ اپنے فیوچر جنریشن کو آپ کا بچہ ہو جائے یا آگے آپ کے مزید اولاد ہو تو ان کو یہ آپ پاس آن کر سکتے ہو اپنے پیرنٹس کو انکلوڈ کر سکتے ہو تو یہ سب سے بڑی چیز ہے اور ایک چیز جو صرف ون وار ٹو سٹیزنس کو اللاؤڈ ہے وہ یہ کہ آسٹریلیا کا ایک سال کا ملٹیپل انٹری ای ویزا آپ اپلائی کر سکتے ہو بہت آسانی سے جیسے ہم لوگ ملیشیا کا یا کیمبوریا کا ویزا اپلائی کرتے ہیں اس طرح آسانی سے آپ لے سکتے ہو کیونکہ آسٹریلیا کے قریب ہے یہ کنٹری تو آسٹریلیا یہ چھوٹے چھوٹے جیزیرو کو بہت سپورٹ کرتا ہے اور ان کی بہت ہیلپ کرتا ہے اور ان کی آبادی بھی اتنے نہیں یہ تین لاکھ آبادی ہے تو آسٹریلیا کہتا ہے اگر پورا ملک بھی ہمارے آسٹریلیا میں آ جائے تو کوئی اتنا خاص پرک نہیں پڑے گا پاکستان کو اس لئے بھی زین نہیں دیتے کیونکہ پاکستان کی آبادی بہت زیادہ ہے پچیس کروڑ ہے اور لوگ آپ کو پتہ ہے کہ پہر اتنے سکل فل نہیں ہے تو ہر کنٹری ان سے ڈرتا ہے کہ یہ نہ ہے تو بہتر ہے لیکن وینوواتو اس کی صرف تین لاکھ آبادی ہے اور لوگ بھی زیادہ تر تعلیمی آبتا ہے تو آپ بھی جب سٹیزن بنیں گے تو آپ کو بھی وینوواتو سٹیزن کنسیڈر کیا جائے تو یہ آسٹریلیا کا بھی ایک بہت پڑا فائدہ ہے تو وہاں پہ بھی اس کے علاوہ دنیا بر میں آپ کمپنی کر سکتے ہو بنا سکتے ہو دنیا پر میں ریزڈنسی لے سکتے ہو دوسرے کنٹریز میں اس پاسپورٹ کو یوز کرتے ہو تو ایک سٹیپ ہے نا آپ کے لیے کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ کہاں آپ کئی بھی دیتے ہو تو وہ لوگ جو ہے نا آپ کو اتنا ویلیو نہیں دیتے جیسے ابھی کیمبوریا کا میں نے آپ کو مثال دی that's it guys اگر آپ کا پھر بھی کوئی کوئی کوئیسٹن ہو اس حوالے سے تو آپ کومنٹ میں بھی کر سکتے ہو اور یہ ویٹس اپ نمبر سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس ویٹس اپ پر مجھ سے رابطہ کرے اور آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو میں آپ کو کوئیسٹن کا جواب بھی دوں گا اور اگر آپ کو یہ پروسیس کرنا ہو تو اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا یا آپ ہماری تو یہ پروسیس کر سکتے ہو ہماری ملٹیپل لوکیشنز کیو پر آفیسز ہے امیگریشن فرمز ہے اور ہم لوگ جو ہے الیجیبل ہے بھی ہمیں ونواتو کی گورنمنٹ نے افیشلی ماشاءاللہ سے اپروب کیا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں آپ کی حیل کر سکتے ہیں فیوچر کے حوالے سے یا اگر ہماری کنسلٹنسی لینی ہو تو وہ بھی آویلیبل ہے ٹھیک ہے جی تینکیو سو مچ پر وچنگ یہ ویڈیو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے بہت جلد اگلی ویڈیو میں